بسم اللہ الرحمن الرحیم آشی ٹی وی کے سننے والوں کو السلام علیکم دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا اسے جانے اسے پہچانے اس کے پاس دنیا کی ہر ایک آسائش ہو وہ دنیا کا امیر ترین انسان بن جائے مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان اس کے اندر بیٹھا ہے اور وہ اسے پہچاننا ہی نہیں چاہتا اگر وہ اس کو جان لے تو خود با خود ہر خواہش پوری کرے گا خود کی پہچان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ جو خود کو پہچانتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا پڑتی ہے یاد رکھیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ہی اللہ یاد آتا ہے اس دنیا میں جتنے بھی صوفیہ کرام گزرے ہیں ان سب نے خود کو پہچانا دنیا نے ان سے مل کر ان کی صحبت اختیار کر کے خود کو پہچانا مولانا رومی کی وفات کے آٹھ سو سال بعد ایک شاگرد پیدا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اقبال اقبال نہ ہوتا اگل مولانا رومی نہ ہوتے مولانا جلال الدین رومی کتابیں لکھتے تھے ایک دن ایک درویش آیا اور ان کے ساری کتابیں پانی میں گرا دی یہ ساری کتابیں پانی سے نکالی جو کہ خوشک تھی جہاں سے مولانا رومی کی خودی کی تحقیق کا سفر شروع ہوتا ہے اور تین سال اس درویش کی صحبت میں رہ کر خودی کی تلاش کرتے ہیں اپنی تحقیق کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے پھر کہیں جا کر خود کی پہچان ہوتی ہے جو اپنی پہچان کے لیے نکلتا ہے جو خود کی تحقیق کے لیے جستجو کرتا ہے لمبا سفر صبر و استقامت کے ساتھ کرتا ہے ایک دن آتا ہے کہ دنیا اس پر تحقیق کرتی ہے موسیقی